محمد سب کے لیے مچوے حصے میں سنا کہ آپ کے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کتنے عجیب عجیب واقعات ہوئے بڑے بڑے یہودیوں کے راہبوں نے ان کے عالموں نے آپ کے آمد کو پہچانا اور روم و فارس کے محلوں میں زلزلہ آیا اور ہزاروں سال سے جلتا ہوا جو آتش قدہ تھا جو آگ تھی وہ بھی بجھ گئی اور دریائے ساوہ جوش مار کر سوک گیا اور آپ کے پیدائش کے وقت آپ کے جنم کے وقت حضرت آمینہ نے ایک بہت بڑا نور بھی دیکھا اور جو ساتھ میں اس وقت ایک عورت تھی اس نے دیکھا کہ ستارے بالکل زمین پر جھکے جا رہے ہیں اور پھر ہم نے سنا کہ دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں اپنے گھر لے کر گئی جو دہات میں جایا کرتے تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنی برکتیں نازل ہوئی اور اتنی رحمتیں نازل ہوئی کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور حضرت حلیمہ کا سینہ بھی دودھ سے بھر گیا ان کی جو اوٹنی لاغر تھی دبلی تھی وہ طاقتور ہو گئی اور بھاگنے لگ گئی اور جہاں پر دائی حلیمہ کے جانور اوٹ وغیرہ چرتے تھے وہاں پر خوب گھاس ہونے لگ گئی اور حضور کی برکت سے دائی حلیمہ کے پورے گاؤں میں رحمتیں نازل ہونا شروع ہوئی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر ہوا یہ کہ اس وقت دودھ پلانی کی مدد دو سال ہوا کرتی تھی دو سال پوری ہونے کے بعد میں جب واپس حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمینہ کے پاس دینے کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ حضرت آمینہ کے پاس گئی اور اسرار کر کے دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے واپس اپنے گاؤں لے کر آ گئی چلیے اب آگے سنتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار سال کی ہوئی تو آپ کبھی کبھی بکریہ چرانے جنگل جایا کرتے تھے ایک دن کی بات ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بکریہ چرانے جنگل چلے گئے وہاں ایک جگہ بیٹھ کر آپ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے کہ بکریہ چر رہی تھی اور دوسرے بچے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے بلکل دوپہر کا وقت تھا جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے اچانک آپ کے سامنے آ گئے حضرت جبرائیل کے ہاتھوں میں ایک سونے کا خوبصورت تشت تھا اور اس میں زمزم کا پانی اور کچھ برف جیسا اس کے اندر تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام کو زمین پر سیدھا لٹھایا اور پھر آپ کا سینہ چاک کیا یعنی سینے کو پھاڑا اور اس میں سے دل کو نکالا اور زمزم کے پانی سے خوب اچھی طرح سے دھویا اور پھر دو ٹکڑے خون کے جمع ہوئے نکالے اور اس کو نکال کر باہر پھیک دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے اور دل کو اس سونے کے تش میں ڈال کر اچھے سے دھونے کے بعد پھر اس کو اپنی جگہ پر اپنے مقام پر رکھ دیا اور پھر سینے کو بند کر دیا اور اس پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا تو وہ سینہ جیسے کہ ویسا ہو گیا جیسے وہ پہلے تھا روایات میں آتا ہے کہ دل کو اس لیے دھویا گیا کہ دل میں جو گناہوں کے مادے ہوتے ہیں اس سے بالکل حضور کا دل پاک ہو جائے اور کوئی گناہوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ جائے اور زمزم اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اس لیے وہ مادے ماسیت یعنی جو گناہوں کا مادہ ہوتا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا تاکہ گناہوں کی حرارت اور اس کی گرمی کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے جب دوسرے بچوں نے یہ سب منظر دیکھا تو وہ تو ڈر گئے سہم گئے سب دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور بچوں نے جا کر بتایا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا دائی حلیمہ یہ سنتے ہی بدحواس ہو کر حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئی تو دیکھا کہ آپ جنگل میں درے درے سہمے سہمے کھڑے ہیں اور پسینے سے شرابور ہے دائی حلیمہ کے شہر نے ایک دم سے آپ کو اپنے سینے سے لگایا چمکارا اور پوچھا کہ کیا ہوا محمد کیا ہوا تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو لوگ میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے پکڑ کر سیدھا لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا اندر سے کچھ نکالا اس کو دھویا دوبارہ اندر رکھ دیا اور پھر سینہ جیسے کے ویسے کر کے وہ لوگ چلے گئے اس واقعی نے دائی حلیمہ اور ان کے شہر کو بالکل ڈرا دیا وہ گھبرا گئے اور ان کو ایسا لگا کہ کہی آگے چل کے ایسا کوئی واقعہ اور نہ ہو جائے اور محمد کو نقصان نہ ہو جائے اس لیے حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے حضرت حلیمہ اور ان کے شہر نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آ گئے اور حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا ان کے حوالے کر دیا اب چونکہ حضور مکہ میں اپنے گھر واپس آ چکے تھے جہاں آپ کی امی آپ کے دادا آپ پر جان چھڑکتے تھے آپ کا ہر وقت خیال رکھتے تھے پھر جب آپ کی عمر چھ سال ہوئی تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت آمینہ آپ کو ساتھ لے کر یسرب گئی یسرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی باندی ام ایمن بھی تھی اور یسرب میں حضرت آمینہ کا ننیال تھا وہاں پر حضرت آمینہ ایک مہینہ ٹھہری یسرب میں کچھ یہودی عالموں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے بارے میں نئی نئی خبریں دینے لگے اور جلدی یہ خبر سارے یسرب میں پھیل گئی یہودیوں کی جماعتیں آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگی کیونکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتابیں تھی اور ان کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی نشانیاں ساری کی ساری صاف صاف لکھے ہوئی تھی اور آخری نبی آنے کی خبر بھی اس میں صاف صاف لکھے ہوئی تھی اور بہت ساری پیشن گوئیاں اور بہت ساری نشانیاں بتائی گئی تھی تو جب وہ یہودی یا ان کے عالم جب دیکھتے تھے حضور کو تو پیچان لیتے تھے ایک دن ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ کو دیکھنے کے لیے آئی تو ان میں سے ایک بزرگ راہب ایک عالم نے جب آپ کو دیکھا تو وہی پر پکار اٹھا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی بنے گا اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اسی شہر یسرب میں ہجرت کر کے آئے گا بہرحال پھر ایک مہینہ ٹھہر کر بی بی آمینہ یسرب سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی مگر یسرب سے جب وہ چل کر مقام ابوہ پر پہنچی جہاں پر ان کے شوہر یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ جناب عبداللہ کی قبر تھی تو وہاں ٹھہر گئی ٹھہر گئی کیا ٹھہر نہ پڑا غمِ محبت نے دھامن پکڑ لیا اور کہا کہ شوہر کی قبر تو دیکھتے جاؤ پھر پتا نہیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو حضرت آمینہ کے دل میں ایک چوٹ ابر آئی کھلیجے کا زخم ہرا ہو گیا کچھ تھکان کچھ شدتِ غم کچھ موسم کا اثر بی بی آمینہ بیمار ہو گئی اور بیماری بڑھتی چلی گئی اس وقت دوا خانوں کا شفا خانوں کا رواج کہا تھا اور اس ویران جگہ پر کون طبیب آتا کون علاج کرتا بس لے دے کے ام احمد ساتھ میں تھی جو بی بی آمینہ کی باندی تھی جو بی بی آمینہ کا خیال رکھتی تھی بی بی آمینہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی اتنی خراب ہو گئی کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ او آمینہ تمہاری ساسوں کی گنتی اب پوری ہو چکی آمینہ تیرا دانہ پانی اب دنیا سے اٹھ چکا بی بی آمینہ کو اپنے مرنے کا غم نہیں تھا زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کا کیا ہوگا اس کی خبرگیری کون کرے گا پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا اب کچھ ہوش سمالا تو ماں کے سامنے موت کھڑی ہے دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ کا ہی سہارہ ہوتا ہے انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں رشدار بھلے ہی کتنے ہی اچھے ہو لیکن ماں باپ کی محبت بھلا کہاں پیدا ہوتی ہے یہی غم بی بی آمینہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا ام ایمن بی بی آمینہ کو تسلی دیتی ڈھارز بنداتی حوصلہ دیتی اور کہتی کہ اے ام محمد اے محمد کی ماں تم فکر مت کرو تم زیادہ پریشان مت ہو تھوڑی سی بیماری ہے دو چار دن میں تم ٹھیک ہو جاؤگی لیکن ام ایمن کو کیا پتا تھا کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے خدا وہ ساچہ ہی توڑ دینا چاہتا تھا جس ساچے میں محمد کو بنایا تھا تا کہ پھر اس جیسا کوئی نہ ہو بی بی آمینہ کی طبیعت بگرتی چلی گئی بی بی آمینہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے محمد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہی آخری ہاتھ تھا کچھ کہنا چاہا لیکن بیماری کی شدت نے اجازت نہیں دی دو چار کروٹے لی اور ننے محمد پردیس میں بن ماں کے رہ گئے اور وہی مقام پر وہی مقام ابوا پر جہاں پر سات سال پہلے جناب عبداللہ دفن ہوئے تھے وہی پر بی بی آمینہ بھی دفن ہو گئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش کے زمانے میں یہ پہلا اتنا بڑا حادثہ دیکھا وہ بھی اتنا علمناک اتنا دردناک ماں کے ہمیشہ کی جدائی وہ بھی کہاں پردیس میں رشتداروں سے دور بے کسی اور ناشنائی کی موت یہ موت اگر مکہ میں ہوتی تو سیکڑوں لوگ میت میں آ جاتے گھر گھر سے رونے والیا آ جاتی مگر یہاں ام ایمن اور سرکار دعالم کے علاوہ کوئی آسو بہانے والا نہیں تھا آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے ہم ساتھوے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن میں ہی کتنے غموں کے پہاڑ ان پر ٹوٹے لیکن آپ نے صبر کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ درس دیا کہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے گھبرائے نہیں کیونکہ وہ اللہ ہی دیتا ہے اور صبر بھی اللہ ہی دیتا ہے اور صبر کے بدلے میں جنت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اور اس کے آگے کے واقعات ہم ساتھوے حصے میں آپ کو بتائیں گے تب تک آپ تھوڑا سا انتظار کریں تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ